دیکھئے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ فیملی پلاننگ میں اللہ تعالیٰ سب سے بیس پلانر ہے اللہ سے بہتر پلاننگ تو ہم کرنی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے اور قرآن کے آیت ہے سورہ حود کی سورہ گیارہ آیت نمبر چھے وَمَا مِن دَاب بَتْن فِي الْأَرْدِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ پر ہے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے سورہ اسرہ میں سورہ سترہ آیت نمبر تھٹی ون وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِمْلَاقُ اپنی اولاد کا قتل مت کرو رزق کی کمی کے ڈر سے نَحْنُوا نَرْزُقُهُمْ وَيَّاكُمْ اللہ نے کہا ہم انہیں بھی کھانا کھلائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ایک بچہ کھانا آخر میں جب فیملی میں ہوتا ہے کھا کتنا لے گا اس کی تربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بڑے بچے کو دیکھ کر چھوٹا آٹومیٹکلی کئی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک نیچرل میتھرڈ ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے مینج ہو جاتی ہیں اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل پلاننگ نیچرلی جاتی ہے اگر کوئی نیچرل میتھرڈ پر چلیں تو نیچرلی بھی فیملی پلاننگ کے میتھرڈ ہے جسے کہتے ہیں نیچرل فیملی پلاننگ نیچرل فیملی پلاننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ڈیٹس ہوتی ہے جس کے اندر فرٹیلیٹی کے چانسز کم ہوتے ہیں مقتصر اگر وہ observe کیا جائے تو فرٹیلیٹی کم مینٹین رکھ کے یہ سارے ہامفل میتھرڈ سے بچتے ہوئے ایک انسان کر سکتا ہے جیسے ورلڈ ہیلت آگنیزیشن کا ایک 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 سپیرمنٹ تھا جس کے اندر انہوں نے بیس ہزار انڈین عورتوں کو سیلیک کر کے انہوں نے یہ این ایف پی ٹرائے کیا اور پایا کہ اس کے اندر ان انٹینڈڈ پرگنسی صرف 0.2 پرسند فر ایکسامپل کوئی عورت منو پاوس پر پہنچنے کے بعد تو بچے پیدا نہیں کر سکتی جیسے مثال کے طور پر آج انڈیا میں ایوریج اور ان ایوریج 42-45 یارز کے عمر کے بیچ میں عورتوں کو منو پاوس آیاتا ہے منو پاوس کے بعد میں بچے نہیں پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی جو نیچرل جیسے مثال کے طور پر کوئی مدر ہے جو بریس فید کر رہی ہے بچوں کو ڈیلیوری کے بعد کے پیریڈ میں جب وہ فید کر رہی ہے تب ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جس کے اندر بچے as it is chances کم ہوتے ہیں infertility کے chances زیادہ ہوتے ہیں وہ پیریڈ میں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر یہ پیلز یوز کرتا ہے تو پیلز کے تعلق سے یہ بات ہمیں ملتی ہے لیکن پیلز کا اگر specific سوال ہے تو یہ سوال ہے کہ اسلام نے سکھایا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے یہ جسم اللہ کی دیوی امانت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سی بخاری میں تمہارے جسم کا تم پر حق ہے ہمارے باڈی کا ہم پر حق ہے مطلب یہ باڈی اللہ کی امانت ہے اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے اس کے لئے کوئی بھی ایسا کام جو harmful ہو ہو سکتا ہے وہ کرنا strictly منہ